بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں پروفیشنل اسٹرولجر نیم برمان صدیقی یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا تیرہ اکٹوبر سے لے کے بیس اکٹوبر دوہزار چوبیس تک کی یہ ویڈیو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کمن لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے اکیس مارسلے کے بیس اپریل تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارڈک سائن ایریز ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفا بیڈ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ایریز تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفا بیڈ الف لام این یہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج حمل ہے ایریز والوں کے لیے یہ ویگ بہت زیادہ بہتر جانے والا ہے اس ویگ کے اندر ان کے معاملات زیادہ تر بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی ایک خاص ریزن ہے مطلب کہ وینس کی چینجنگ مرکری کی چینجنگ اور فل مون زائچے کے فسٹ ہاؤس میں ہونا سال میں ایک دفعہ جب فل مون زائچے کے فسٹ ہاؤس میں ہوتا ہے تو کاموں میں تیزی آتی ہے جس باتی پن بڑھ جاتا ہے جو کام رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کی توجہ کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کیئر لیس نہیں اگر آپ ٹائم پر کام کرنے کے عادی ہیں تو اس ویگ کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں اس ویگ کے اندر آپ کے زائچے کے ایٹ ہاؤس میں جس وقت مرکری جائے گا تو یہ آپ کے خاندانی وراست کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا خاص طور پر پارٹنشپ اور لائپ پارٹنر سے بھی مالی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا یہ ویگ مالی حوالے سے بھی بہتر رہے گا حالانکہ آپ کی ساٹھ ستی شروع ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو بائی برت ویک ایریز ہوں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے لیکن اس ویگ کے اندر آپ لوگ اگر آلہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کہیں ٹرابل کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں اس لیے کہ وینس جو ہے زائشہ کے نائنت ہاؤس سے زائشہ کے فسٹ ہاؤس اور فائیو ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا جس کی وجہ سے عشق اور محبت کے معاملات رومینس کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا اس ویگ کے اندر آپ کے جہاں مالی معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے وہیں پر آپ کو اپنے گریلوں معاملات میں ذرا اتیاد برتنی ہوگی ایک چیز کا خاص خیال رکھئے گا چودہ اکٹوبر سے لے کے سولہ اکٹوبر تک آپ لوگوں نے اپنی معاملات میں ذرا اتیاد برتنی ہے مطبقہ اپنے ہر طرح کے معاملے میں اتیاد برتیے گا اس لیے کہ مون جو ہوگا وہ آپ کے زائشہ کے ٹویلپ ہاؤس میں ہوگا ویسٹرن حساب سے جس کی وجہ سے یہ سیٹرن اور نیپچن کے ساتھ ایک ہی درجے کے اوپر سے گزرے گا جو بائی برت وی کیریز ہوں گے ان کو وقتی طور پر اس ٹائم کے اندر ٹریول آ سکتی ہے لیکن اس ویک کے اندر زیادہ تر معاملات بہتر ہی رہیں گے آپ کو چاہیے کہ اس ویک کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کریں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اپنی جو بھی کوشش کریں گے اس میں ضرور آمیابی حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے 21 مائی تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارڈک سائن ٹورس ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے آلفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ٹورس تو نہیں ہیں اگر آپ کے نام کے پہلے آلفابیٹ واو اور بیس شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برس ہو رہا ہے ایک چیز میں یہاں پر آپ کو کلیر کر دوں جو آپ کا حاکم ستارہ ہے وہ زائچے کے سیونت ہاؤس میں ہیں اس وقت ناکس کنڈیشن میں ہیں لیکن اس ویک کے اندر 18 اکٹوبر کو جس وقت آپ کا حاکم ستارہ زائچے کے ایٹھ ہاؤس میں جائے گا تو آپ کے کچھ معاملات میں بہتری لے کے آئے گا حالانکہ زائچے کے ایٹھ ہاؤس میں جب بھی کوئی حاکم ستارہ جاتا ہے تو اس طرح تو پزیشن بہتر نہیں ہوتی لیکن اس وقت یہ زوال کی حالت سے نکل کے آپ کے زائچے کے جس وقت ایٹھ ہاؤس میں جائے گا تو کچھ نہ کچھ معاملات میں بہتری بھی لے کے آئے گا اس لئے کہ زائچے کا مالک ستارہ زائچے کے سیونت ہاؤس میں ہو تو یہ اپنی پاور کو خودت ہے معاملات میں اس طرح بہتری نہیں آتی لیکن وینس جب اٹھارہ اکٹوبر کو یہ ستارہ چینج ہوگا زائچے کے ایٹھ ہاؤس میں جائے گا تو پارٹنرشپ لائی پارٹنر میں بھی بہتری لے کے آئے گا آپ کو مالی بینیفرڈ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا گھریلو معاملات میں بھی کچھ حد تک بہتری آتی بھی نظر آئے گی حالانکہ آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس میں اس وقت مرکری اور سن ہے مرکری نے بھی چینج ہو جانا ہے مرکری نے چودہ اکٹوبر کو آپ کے زائچے کے سیونتھ ہاؤس میں چلے جانا ہے مرکری کی جو چینجیں گیا وہ آپ لوگوں کے لیے پوزیٹف ثابت ہوگی اس لیے کہ مرکری آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم سارا ہے زائچے کے فائیو ہاؤس کا حاکم سارا جب بھی زائچے کے فائیو ہاؤس کا حاکم سارا زائچے کے سیونتھ ہاؤس میں آئے تو یہ پوزیشن میں بہتری ضرور لے کے آتا ہے یہ کاموں کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے یہ رکاوٹ کو کسی کے ذریعے سے وہ رکاوٹ دور ہوتی بھی نظر آتی ہے اور ویسے بھی فل مون آپ کے ذائچے کے ٹولف ہاؤس میں ہونا ہے تو فل مون آپ کے ذائچے کے جو ٹولف ہاؤس میں ہوگا تو آپ کو بینیفرڈ دیکھے جائے گا خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ ڈاکٹر انجینیر سرجن ہیں جنہوں نے امیلیگیشن وغیرہ اپلائی کیوئی ہے لیکن آپ لوگ کو اپنے ٹیکس کے معاملات میں اتیاد بڑھنی پڑے گی گاڑی موٹر سیکل چلاتے ہوئے اتیاد بڑھنی پڑے گی گھر کی سیڑیاں چڑھتے ہوئے اتیاد بڑھنی پڑے گی البتہ اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں شرف کمر ہونا ہے شرف کمر جب بھی آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہوتا ہے تو آپ کے معاملات میں بہتری لے کے آتا ہے آپ کے ریلیشن کے معاملات میں بہتری آتی ہے کمیونیکیشن کے معاملات میں بہتری آتی ہے خاص طور پر لوگ آپ کی تریف کرتے ہوئے نگر آتے ہیں لیکن یہاں پر میں ایک چیز کلیر کر دوں ذائچے کے ٹھرڈ آس میں جو مارس ہے اگر آپ بائے برد ویک زوڈک کے مالک ہیں تو آپ کو اتیاد بڑھتنی ہے اپنے ہر معاملے میں اپنے ہر ذاتی معاملے میں اتیاد بڑھتیے گا بائیس ماہیز سے کے اکیز جون تک جن کی ڈیٹو برد ہے ان کا آزارڈک سائنگ جیمنیز ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برد نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابر سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ جیمنیز تو نہیں ہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابر کاف اور کاف سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برد جوزہ ہے جیمنیز والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں جیپٹر ہے جیپٹر اس وقت رجت کی حالت میں ہے اگر آپ بائی برت ویک جیمنیز ہیں تو آپ کو اپنے ہر ذاتی معاملے میں اتیاد بڑھتی ہیں حالانکہ یہ آپ کے ذائچے کے تینت ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے ذائچے کے سیونت ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے جیپٹر لیکن اس ویک کے اندر نو ڈاؤڈ وینس کی جو چینجنگ ہے آپ لوگوں کو پارٹنرشپ اور لائپ پارٹنر کے معاملات میں بینیفٹ دے گی وہ لوگ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں خاص طور پر میل ان لوگوں کے لیے وینس کا ذائچے کے سیونت ہاؤس میں ہونا بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا اس لیے کہ وینس جب بھی ذائچے کے سیونت ہاؤس میں یہ ستارہ آتا ہے خاص طور پر جیمنیز والوں کے لیے یہ ریلیشن کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آتا ہے یہ ستارہ آپ لوگوں کے لف میٹر کو بھی ڈیل کرتا ہے آپ لوگوں کی روزگار کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آتا ہے اس لیے کہ یہ ستارہ ذائچے کے سیونت ہاؤس سے ذائچے کے دسویں ہاؤس کو دیکھتا ہے تو یہ بہتر نظر بناتا ہے حالانکہ اگر کوئی اور ستارہ یا کسی اور زوڈک کا مالک ستارہ ذائچے کے سیونت ہاؤس میں ہو اور ذائچے کے دسویں گھر کو نظر بنائے تو وہ نظر بری گینی جاتی ہے لیکن جیمنیز والوں کے لیے یہاں پر الٹا ہوتا ہے کہ جب ذائچے کے سیونت ہاؤس میں کوئی ستارہ آئے اور ذائچے کے دسویں گھر کو دیکھے تو یہ مضبوط نظر قائم کر لیتا ہے البتہ اگر ان کے حاکم ستارے کی بات کریں مرکری یہ ذائچے کے فائب ہاؤس میں ہیں یہیں پر سورج ہے آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کی پوزیشن کو مزید بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کے ذائچے کے جو فائب ہاؤس میں مرکری ہے اس نے بھی ذائچے کے سکس ہاؤس میں چلے جانا ہے مرکری کی جو چینجنگ ہے وہ چودہ اکٹوبر کو یہ آپ کے ذائچے کے سکس ہاؤس میں مرکری چلا جائے گا ایچے کے سکس ہاؤس سے ذائچے کے تینھ ہاؤس اور ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا جس کی وجہ سے یہ پوزیشن کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا مالی معاملات کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا اس ویک کے اندر جو فول مون ہے وہ آپ کے ذائچے کے الیونت ہاؤس میں ہونا ہے جس کی وجہ سے آپ کی کوئی نہ کوئی امید اور خواہش پوری ہوتی بھی نظر آئے گی آپ لوگوں کو فائدہ آپ کے بڑوں سے ملتا بھی نظر آ رہا ہے اس ویک کے اندر ہے نو ڈاؤٹ آپ لوگ اگر گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیور سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو آپ کو وقتی طور پر اتیاد برت نہیں پڑے گی اگر آپ بائے برت ویک جیمنیز ہیں 22 یون سے لے کے 23 جلائی تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارک سائن کینسیرین ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفہ بیڈ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کینسیرین تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیڈ ہی اور ہی سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برچ سرطان ہے کینسیرین والوں کے لیے اس ویک کے اندر خوشکبری ہے اس لیے کہ جو سٹارز کی چینجنگ ہے وہ کینسیرین والوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہونے والی ہے اگر آپ بائے برت ویک کینسیرین نہیں اگر آپ جذبات میں آکے بڑھ بولے نہیں تو آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر بہت زیادہ بیتری آتی بھی نظر آئے گی میں یہ الفاظ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ جو مارس ہے وہ انسان کو جذباتی بھی کرتا ہے اور جذبات میں آکے کئی لوگ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں مطلب کہ کسی سے لڑائی جگڑا کر بیٹھتے ہیں حالانکہ وہی کام آپ پیار اور محبت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں البتہ یہاں پر میں سٹارز کی مومنٹ کی بات کروں تو آپ کے زائچے کے فورت ہاؤس میں سن اور مرکری یہ دونوں ہی زائچے کے فورت ہاؤس میں ہیں لیکن سب سے پہلے مرکری چینج ہو رہا ہے یہ آپ کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں جا رہا ہے ایک چیز یاد رکھئے گا جب بھی زائچے کے فائیو ہاؤس میں کوئی بھی ستارہ جاتا ہے تو خاص طور پر کینسیرین والوں کو وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اس لیے کہ زندگی کے جو روز مرہ کے کام ہوتے ہیں وہ مون سے گینے جاتے ہیں جو آپ کا حاکم ستارہ ہے اب مرکری چودہ اکٹوبر کو آپ کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں آئے گا زائچے کے فورت ہاؤس اور زائچے کے نائنٹ ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا جس کی وجہ سے قسمت آپ کی ساتھ دیتی بھی نظر آئے گی آپ کے کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ لوگ اگر قانونی معاملات میں پریشان ہیں ایڈوکیشن کے معاملات میں پریشان ہیں یا اگر آپ سپورٹس مین ہیں فنکار ہیں گلوکار ہیں تو آپ لوگوں کو اس ویک کے اندر بینیفرڈ ملتا ہوا نظر آئے گا یہ بھی جو فل مون ہے وہ زائچے کے دسویں ہاؤس میں ہونا ہے گیر یقینی تبدیلی تو ہوتی بھی نظر آئے گی لیکن یہ تبدیلی خاص طور پر کینسیرین والوں کے لیے مصبت ثابت ہوگی اگر آپ آئے برد ویکنسیرین نہیں تو جب بھی زائچے کے دسویں ہاؤس کے اندر فل مون ہوتا ہے اور اگر آپ جس ڈگری کی پدائش ہیں اس ڈگری کے پر یہ فل مون ہو رہا ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفرڈ ثابت ہوگا اگر آپ کے والد حیات ہیں تو والد کی سپورٹ ملتی بھی نظر آئے گی اگر آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں تو وہ آپ کی کسی نہ کسی کام میں مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے البتہ اس ویک کے اندر وینس کی بھی چینجنگ آپ کے کام کے حوالے سے آپ کی صحت کے حوالے سے ملازم اور ملازمت کے حوالے سے بہتر ثابت ہوگی اس لئے کہ وینس جو ہے وہ اٹھارہ اکٹوبر کو آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس میں یہ ستارہ آ رہا ہے اور یہ زائچے کے سیکنڈ ہاؤس اور زائچے کے دسویں گھر کو مضبوط نظر سے دیکھے گا مالی حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا کام کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا پوزیشن کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا لیکن اگر آپ بائے برت ویکنسیرین ہیں تو آپ کو اپنی تھوڑی سی اتیاد برتنی پڑے گی خاص طور پر آپ لوگوں کو لیکوٹ کے حوالے سے کھانے میں کوئی بھی لیکوٹ کے حوالے سے ذرا اتیاد برتنی پڑے گی چوبیس چلائی سے لکہ 23 اگس تک جن کی ڈیٹوبرت ہے ان کا زارڈک سائن لیو ہے اور جن کو اپنی ڈیٹوبرت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ لیو تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے حرف میم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برچ اسد ہے لیو والوں کے ذائشے کے تھڑا اس میں ان کا حاکم ستارہ سورج ہے یہی پر مرگری ہے سورج بھی اس وقت ان لوگوں کے لیے ایک بہتر حالت میں ہے حالانکہ اس کو یہاں پر یہ حبوت میں بھی جاتا ہے لیکن اب یہ حبوت کی حالت سے باہر نکل آیا ہے اور ویسے بھی سورج جب بھی کسی بھی ذائشے کے تھرڑا ہاؤس میں ہو تو یہ نہوست کو بر طرف کر دیتا ہے ہر کام میں بہتری لے کے آتا ہے لیکن میں یہاں پر میجر سٹارس کی بات کروں گا مرکری اور وینس کی مرکری جو چینج ہو رہا ہے وہ آپ کے ذائشے کے فورت ہاؤس میں جا رہا ہے چودہ اکٹوبر کو اور وینس جو ہے وہ ذائشے کے فائیو ہاؤس میں اس ستارے نے چلے جانا ہے اٹھارہ اکٹوبر کو نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر مزید کاموں میں بہتری اس لیے آتی بھی نظر آ رہی ہے جو وینس ہے وہ آپ کی فل سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا اس لیے کہ یہ آپ کے ذائشے کے فائیو ہاؤس ہے ذائشے کے فسٹ ہاؤس اور ذائشے کے نائند ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا عشق اور محبت کے معاملات رومینس کے معاملات پسند کی شادی کے حوالے سے ٹریبل کے حوالے سے اگر آپ آٹس ہیں فنکار ہیں گھلوکار ہیں یا کئی انامی سکیم میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ بھی بہتر رہے گا ایک چیز یاد رکھئے گا کہ جو بھی سٹیپ اٹھائیں وہ اٹھارہ اکٹوبر کے بعد اگر اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاموں میں کافی حد تک بہتری آتی بھی نظر آئے گی ویسے بھی جو فل مون ہیں وہ ذائع شے کے نائند ہاؤس میں ہونا ہے فل مون آپ لوگوں کو بینیفر دے گا آپ کے قانونی معاملات آلہ تعلیم کے معاملات ابرارڈ کے معاملات اور وہ لوگ جو لوگ بینکس میں کام کرتے ہیں انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بھی خاصہ بہتر ہے حالانکہ اس ویک کے اندر شرف کمر جو آپ کے ذائع شے کے دسویں ہاؤس میں ہونا ہے تو آپ کی پوزیشن کو مزید بہتر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویک کے اندر جو سٹارز ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جب تک سورج آپ کے ذائع شے کے فورت ہاؤس میں نہیں چلا جاتا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے پہلے سو سمجھ کے فیصلہ کریے گا اس لیے کہ سورج جو ہے وہ اگلے ویک میں آپ کے ذائع شے کے فورت ہاؤس میں ہوگا اور بہت زیادہ مضبوط حالت میں ہوگا مطلب کہ آپ کے ہر کام کا نتیجہ اس وقت آپ کی آنکھ میں بہتر آئے گا البتہ غیر شادی شدہ کے لیے اس ویک کے اندر شادی عشق اور محبہ رومانس کے حوالے سے یہ ویک بہت زیادہ بہتر رہے گا چوبیس اگر سے لکے تائیس ستمبر تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زورڈک سائن ورگو ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم وہ اپنے نام ان کے پہلے الفہ بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ورگو تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیٹ پی اور غین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا بہت سمبلہ ہے ورگو والوں کے لیے اس ویک کے اندر کچھ کبری بھی ہے لیکن اس ویک کے اندر اگر آپ بائی برت ویک ورگو ہیں تو آپ کو اپنی بہت زیادہ اتیاد برتنی ہے حالانکہ جو آپ کا حاکم سارہ اس وقت زائچے کے جو سیکنڈ ہاؤس میں جاتا ہے جو بائی برت ویک ورگو ہوتے ہیں ان کو معاملات میں وقتی طور پر پرابلم آتی ہے چاہے وہ ریلیشن کے معاملات ہوں چاہے وہ کسی کسے کے ساتھ لیندین کے معاملات ہوں کمیونکیشن کے حوالے سے ہوں چاہے آپ لوگوں کے لکھنے پڑھنے کے حوالے سے ہوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ اتیاد برتنی پڑے گی میں ایک چیز یہاں پر کلیئے کر دوں کہ اس ویک کے اندر جو وینس کی چینجنگ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گی وینس جو ہے وہ اٹھارہ اکٹوبر کو آپ کے زائچے کے فورت ہاؤس میں یہ ستارہ جا رہا ہے اگر آپ کو پچھلے چند مہینوں سے گھرے لو معاملات میں آپ پریشانتے گھر چینج کرنا چاہتے ہیں گھر کو رپیئر کرنا چاہتے ہیں یا اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو چودہ اکٹوبر کے بعد سے چانس بنتا وہاں نظر آ رہا ہے کہ اب آپ کے یہ معاملات سول ہوتے ہوئے نظر آئیں گے خاص طور پر وہ ورگو جو اپنی والدہ کی صحت کے لیے پریشان تھے یا زمین کے حوالے سے پریشان تھے ان لوگوں کے بھی معاملات سیٹل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اس ویک کے اندر لائف پارٹنر پارٹنشپ کے معاملات میں ذرا آپ نے اتیاد بڑھتنی ہے حالانکہ جو فل مون ہے وہ زائچے کے ایٹ ہاؤس میں ہوگا فل مون آپ کے جب بھی زائچے کے ایٹ ہاؤس میں ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو جذباتی کر کے جاتا ہے آپ لوگوں کے پارٹنشپ کے معاملات میں آپ لوگوں کے لائف پارٹنر کے معاملات میں اور آپ لوگوں کے پراپٹی کے معاملات میں خاندانی وراست کے معاملات میں جذبات میں آپ کو کابو رکھنا ہوگا اس ویک کے اندر ایک بیتر ڈیولپمنٹ اور ہونے جا رہی ہے کہ جو شرف کمر ہے وہ آپ کے ذائچے کے جس وقت نائند ہاؤس میں ہوگا تو ذائچے کے آپ کے فسٹ ہاؤس اور فائیو ہاؤس کو جب مون ایک اچھی نظر سے دیکھے گا تو خفیہ طور پر آپ کا کوئی نہ کوئی کام بنتا ہوا نظر آئے گا لبکہ خموشی کے ساتھ آپ کام کرتے رہیں ریزلٹ آپ کے حق میں بہتر آئے گا میں یہاں پر آپ کو ایک چیز بتا دوں سورج نہیں اگلے ویک میں جب چینج ہونا ہے آپ کے ذائچے کے تھاڑا اس میں جانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ بہتر وقت شروع ہوتا وہاں اگر آئے گا اس ویک کو ذرا احتیاط سے آپ کو گزارنا ہوگا جو بائے بک ویک ورگو ہیں چوبہس نمبر سے لے کے تئیس اکٹوبر تک جن کی ڈیٹوبرت ہے ان کا زورک سائن لبرا ہے جن کو اپنی ڈیٹوبرت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی چاند سکتے ہیں کیا آپ لبرا تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ رہ تے 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 تین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج میزان ہے لبرا والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں سن اور مرکری یہ دونوں ہی سٹار آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہیں نو ڈاؤر ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں جو مرکری ہے یہ چینج ہو رہا ہے مطلب کہ ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں چودہ اکٹوبر کو جا رہا ہے میں یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں یہ بھی ورگو والوں کے لیے بہتر رہے گا اس لیے کہ آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں جو سورج ہے وہ آپ کی پوزیشن کو بھی سٹرانگ کر رہا ہے اور آپ کے جو کام ہیں وہ آپ کی حمد جورت کی وجہ سے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ جو فل مون ہے وہ ذائچے کے سیونت ہاؤس میں ہونا ہے جس کی وجہ سے لائی پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں آپ کو جذبات پر قابو رکھنا ہوگا حالانکہ ان معاملات میں آپ کو بینیفٹ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویک کے اندر آپ کا جو حاکم ستارہ وینس ہے وہ اٹھارہ اکٹوبر کو ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں چلا جائے گا وینس کی جو چیننگ ہوگی وہ لیبرا والوں کے لیے بہت زیادہ ایک آئیڈیل ثابت ہوگی اس لئے کہ وینس جب بھی آپ کے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں جاتا ہے تو یہ ذائچے کے فرسٹ ہاؤس اور ذائچے کے سیونت ہاؤس فائف ہاؤس اور الیونت ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے مطلب کہ آپ لوگوں کی امید اور خواہشات پوری ہوتی بھی نظر آتی ہیں ریلیشن کے معاملات کمیونکیشن کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آتی ہے جو لیڈیس فیلڈ میں ہے مطلب کہ کاسمیٹک جولریس کا کام کرتے ہیں بطیق سلون ہیں ان لوگوں کے لیے وینس کی چیننگ بہت زیادہ آئیڈیل ثابت ہوگی اگر آپ وقالت کے شعبے میں ہیں اور آپ لیبرا ہیں تو اب آپ کی پوزیشن مزید سٹرانگ ہوتی بھی نظر آئے گی آپ اگر بائے برت ویک لیبرا نہیں تو وینس کی جو چیننگ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر بہت زیادہ آئیڈیل ثابت ہوگی اس لیے کہ وینس جو ہے وہ زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگا جو لوگ فنکار گلوکار ہیں اور جو لوگ فن کوئی سیکھنا چاہتے ہیں مطلب کہ آٹھ کے شعبے میں ہیں اور بہت زیادہ مشکلات ہو رہی تھی سیکھ نہیں پا رہے تھے تو اب وہ اٹھارہ اکٹوبر کے بعد سے ان کی ان مشکلات میں کمی آتی بھی نظر آئے گی اس ویک کے اندر شرف کمر جو آپ کے زائچے کے ایڈ ہاؤس میں ہونا ہے یہ اٹھارہ اکٹوبر کو آپ کے زائچے کے ایڈ ہاؤس میں شرف کمر ہونا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پارٹنرشپ اور لائپ پارٹنر سے بینیفیٹ ملتا ہوا نظر آئے گا مالی طور پر اگر آپ نے کہیں انویسمنٹ وغیرہ کی ہوئی ہے تو اس ویک کے اندر آپ کوشش کریں آپ کو پروفٹ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا لیکن اگر آپ کسی اعلی عوض پر فائز ہیں یا اگر آپ انسپیکٹر ہیں یا فوج میں ہیں تو آپ کو ذرا اپنی کیئر کرنی پڑے گی زائچے کے دسویں گھر کے اندر جو مریق ہے آپ لوگوں کی سپورٹ تو کر رہا ہے لیکن ان لوگوں کو بار بار انڈیگیشن دے رہا ہے کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں فیصلہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ بال ضرور کر لیں اس کے بعد جب سٹپ اٹھائیں گے تو آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا اس لیے کہ مریق زائچے کے دسویں ہاؤسے زائچے کے فورت ہاؤس کو مقابل نظر سے بھی دیکھ رہا ہے چوبیس اکٹوبر سے لے کے بائیس نومبر تک جن کی ڈیٹوبرت ہے ان کا زارڈک سائنس سکورپیو ہے اور جن کو اپنی ڈیٹوبرت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفہ بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سکورپیو تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیٹ زیرزواد زویں نون سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برچ اقرب ہے سکورپیو والوں کے لیے اس ویک کے اندر خوشکبری ہے اس لیے کہ ان کے زائچے کے اندر مرکری کا آنا چودہ اکٹوبر کو آپ لوگوں کے ہر کام میں بہتری لے کے آئے گا اس لیے کہ مرکری جو ستارہ اقل و دانشمندی کا ہے ذہانت کا ہے اور یہ آپ کی ہر طرح کی رکاوٹ کو دور کرتا ہوا نظر آئے گا اگر برکری آپ کے پدائشی زائچے میں سٹرونگ ہے تو یہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا ویسے تو آپ کے زائچے میں اس وقت وینس ہے وینس نے بھی چینج ہو جانا ہے جو کہ اٹھارہ اکٹوبر کو آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں چلے جانا ہے وینس کی بھی چینجنگ آپ لوگوں کے لیے مالی حوالے سے بہتر ثابت ہوگی آپ لوگوں کی پوزیشن کے حوالے سے بہتر ثابت ہوگی لیکن اس ویک کے اندر اگر آپ ملازم پیچھا ہیں یا آپ کے ہاں ملازم ہیں تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ اتیاد برطنی ہے مطلب کہ اپنے جذبات پر بھی قابو رکھنا ہے اس ویک کے اندر صحت کے معاملے میں بھی کوئی کمپرومائس نہیں کرنی خاص طور پر کھانے پینے کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائس مت کریے گا اس لیے کہ اگر آپ کو کوئی چیز کھانے میں سوٹ نہیں تو اس ویک کے اندر بلکل بھی وہ ٹرائی مت کریے گا فل مون جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے سکس ہاؤس میں ہونا ہے البتہ ذائچے کے سیونت ہاؤس میں جو شرف کمر ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا اس لیے کہ اس دفعہ کا جو شرف کمر ہوگا ساتھ ہی جو اس کی نظر ہوگی ذائچے کے تیسرے گھر میں ذائچے کے الیونت ہاؤس میں وہ آپ کو بینیفر دیکھے جائے گی مطلب کہ آپ لوگوں کی تعلقات کی وجہ سے آپ کے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے البتہ اس ویک کے اندر قانونی معاملات میں بھی آپ کے بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے ویسے بھی مہریک آپ کے لیے آپ کے ذائچے کے نائند ہاؤس میں اس ویک کے اندر بھی بہتر ثابت ہوگا لیکن آپ لوگوں کو اپنے قانونی معاملات میں ذرا اتیاط بھی برتنی پڑے گی اس لیے کہ ذائچے کے اپوزیڈ جو پلوٹو ہے اس کی مقابل نظر مارس کی پلوٹو کے ساتھ بنی بھی ہے تو جو بھی کام کرنا ہے سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے اور خفیہ رکھ کے اگر کام کریں گے تو منزل پانے میں آسانی حاصل ہوگی اس لیے کہ اس ویک کے اندر ویسے تو آپ کے جو سٹارز ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفر ثابت ہو رہے ہیں اگر آپ بائے بر ویک سکورپیوں ہیں شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں آپ نے کیر کرنی ہے وہ سکورپیوں جو لوگ شعبس بزنس میں ہیں آرٹس ہیں فنکار ہیں اور بائے برت ویک سکورپیوں ہیں ان کو بھی ذرا اتیاد برتنی ہے لیکن اس ویک کے اندر آپ لوگوں کے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مرکری کا آنا آپ کے زائشے کے فسٹ ہاؤ اس میں ہر طرح کی رکاوٹ کو دور کرتا وہاں نظر آئے گا اور بیسے بھی آپ اپنے دشمنوں پر غالب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیس نومبر سے لے کے بائیس دسمبر تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زورڈک سائن سجیٹیریس ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفہ بیڈ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سجیٹیریس تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیڈ 3 سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا ورڈ کاؤس ہے سجیٹیریس والوں کے زائشے کے سیمنت ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ ہے اس وقت بہت زیادہ یہ ناکس کنڈیشن میں ہیں اس لیے کہ یہ رجت کی حالت میں جا چکا ہے لیکن اس ویک کے اندر ان لوگوں کے لیے ایک خوشکبری ہے کہ وینس کا آپ کے زائشے کے فرسٹ ہاؤس میں آنا آپ لوگوں کا زائشہ اس ویک کے اندر ایک یوگ کی حالت میں ہوگا جس کی وجہ سے 18 اکٹوبر کے بعد سے آپ کو خوشی اور مسارت ملتی بھی نظر آئے گی آپ لوگوں کے کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے سہرو تفریق کے حوالے سے بھی یہ ویک بہت زیادہ بہتر رہے گا وہ سجیٹیریس جو ابرار جانا چاہتے ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے بھی معاملات کافی حد تک سیٹل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے میں یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں سجیٹیریس والوں کے لیے اس لیے کہ آپ کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں ہی فل مون ہونا ہے تو آپ لوگوں کو اس ویک کے اندر اپنے جذبات پر بہت قابو رکھنا ہے اس لیے کہ بات بات پر آپ جذباتی بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے خاص طور پر وہ سجیٹیریس جو بائے برت ویک سجیٹیریس ہیں وینس زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے کام کے حوالے سے بھی بہتری آتی بھی نظر آئے گی صحت کے حوالے سے بھی بہتری آتی بھی نظر آئے گی لیکن مرکری جو ہے وہ چودہ اکٹوبر کو آپ کے زائچے کے ٹول فائوس میں آ رہا ہے مرکری جب بھی زائچے کے ٹول فائوس میں آتا ہے تو ان سجیٹیریس والوں کے لیے خرابی پیدا کرتا ہے جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں فضول کاموں میں آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے وقت کو ضائع مت کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں انشاءاللہ کامیابی ملتی بھی نظر آئے گی ویسے بھی سورج آپ کے زائچے کے ٹول فائوس میں ہے آپ کی امید اور خواہشات پوری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے ریلیشن میں بھی بہتری لے کے آ رہا ہے آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس میں اس ویک کے اندر شرف کمر ہونا ہے شرف کمر اس ویک کے اندر آپ کے کام کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا لیکن ایک چیز کا اور خاص خیال رکھئے گا اس ویک کے اندر کئی انویسمنٹ کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرئے گا اور خاص طور پر کسی سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا مت کرئے گا اس لئے کہ آپ کے زائچے کے ایٹ ہاؤس میں جو مارس ہے وہ زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو مقابل نظر سے دیکھ رہا ہے اگر آپ نے لڑائی جھگڑا کیا اوپر سے بدنامی کا باعث بھی بنے گی اور آپ لوگوں کو مالی طور پر بھی نقصان ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ رہا ہے آپ لوگ اپنے کاموں میں جو آپ کے بہتری آ رہی ہے وہ اس لئے آ رہی ہے کہ آپ لوگ وہ کے اندر ایک نئی امید بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس نئی امید کی وجہ سے آپ کے کام بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے 23 دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک جن کی ڈیٹو برٹس ہے ان کا زورے سائن کیپریکون ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برٹس نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفہ بیڈ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کیپریکون تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیڈ غاف کے جیم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برٹس جدی ہے کیپریکون والوں کے زائچے کے ٹھڈ ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ سیٹرن ہے اور یہی پر نیپتون ہے دونوں ہی ریڈو کریٹ ہیں لیکن اس ویک کے اندر نو ڈاؤڈ آپ کے زائچے کے دسویں گھر کے اندر جو مرکری ہے وہ چودہ اکٹوبر کو زائچے کے ٹھڈ ہاؤس میں آرہا ہے مرکری کی جو چینجنگ ہے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پوزیٹیف ثابت ہوگی اس لئے کہ مرکری جو ہے وہ آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے زائچے کے نائند ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے مرکری جس وقت آپ کے زائچے کے ٹھڈ ہاؤس میں آئے گا یہ آپ کے کام کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا آپ کے ایڈوکیشن کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا کانونی معاملات کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا اور مرکری آپ کے حاکم ستارے جس وقت سیٹرن کے ساتھ ون ٹونٹی کی ایک اچھی نظر قائم کرے گا تو یہ آپ کو ذاتی بینیفرٹ بھی دے گا اس ویک کے اندر نو ڈاؤڈ زائچے کے فورت ہاؤس کے اندر فل مون ہونا ہے گھریلو معاملات میں آپ جذباتی ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اپنے جذبات پر اگر کابو رکھیں گے تو آپ اچھی طرح معاملات کو ڈیل کر سکیں گے البتہ زائچے کے 11 ہاؤس میں اس وقت وینس جو ہے وہ زائچے کے 12 ہاؤس میں 18 اکٹوبر کو وینس نے چلے جانا ہے وینس کا زائچے کے 12 ہاؤس میں جانا ان لوگوں کے لیے بہتر رہے گا جو ابراؤٹ میں ہیں یا ابراؤٹ جانا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو لوگ بینکس میں کام کرتے ہیں شورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں بہتر ثابت ہوگا اور وہ لوگ بھی جو لوگ عدالت کے اندر کام کرتے ہیں مطلب کہ وکیل ہیں جج ہیں ریڈر ہیں ان لوگوں کے لیے بھی وینس کی زائچے کے 12 ہاؤس میں آنا کام کے حوالے سے بہتری لکھے آئے گا لیکن اگر آپ بائی برد ویک کے اپری کون ہیں تو اس ویک کے اندر آپ نے پارٹنرشپ اور لائی پارٹنر کے معاملات میں اتیاد بڑھتنی ہے آپ کے زائچے کے 7 ہاؤس میں جو مارس ہے آپ کے زائچے کے 1 ہاؤس پلوٹو کے ساتھ مقابل نظر بنا رہا ہے تو آپ لوگوں کو اس ویک کے اندر ذرا پولائٹ رہنا ہے کسی معاملے کے اندر ایسے انوال مت ہوں کسی سے لڑائی جھگڑا مت کریں تو زیادہ بہتر رہے گا اس لیے کہ مریق زائچے کے 7 ہاؤس میں کھلی دشمنی کی نشانی دیتا ہے البتہ مریق زائچے کے 7 ہاؤس میں جو غیر شادی شدہ فیمیلز ہیں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ پوزیٹیف ثابت ہوگا کیپریکون جو فیمیلز کافی عرصہ ہو گیا شادی نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے خوشکبری ہے شادی اور رشتے کے حوالے سے مریق ان لوگوں کے لیے پوزیٹیف کام کرے گا اور وہ کیپریکون جو اپنی کنوینس لینا چاہتے ہیں گاڑی موڈ سیکل نہیں لینا چاہتے ہیں مریق زائچے کے 7 ہاؤس میں ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگا اکیس چنوینس لیے کے انیس فیبری تک جن کی ڈیٹو برث ہے ان کا زورڈک سائن اکوئریس ہے جن کو اپنی ڈیٹو برث نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفا بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ اکوئریس تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفا بیٹ سینچین سوا سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج دلو ہے اکوئریس والوں کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں سیٹرن اور نپچون ہے اکوئریس والوں کی سار ستی چلوئی ہے نو ڈاوڈ جو بائے برث ویک اکوئریس ہوں گے وہ اپنے معاملات میں مشکلات کا شکار ہوں گے لیکن اس ویک کے اندر سٹارز کی جو چینجنگ ہے وہ اکوئریس والوں کو اللہ کے فصل و کرم سے بینیفرد دیکھے جائے گی اس کی ایک خاص ریزن ہے ان کے زائچے کے اندر وینس اور مرکری جو ہاؤس چینج کر رہے ہیں یہ دونوں ستارے ان لوگوں کو فائدہ دیکھے جائیں گے سب سے پہلے جو مرکری ہے وہ زائچے کے دسویں ہاؤس میں آئے گا جہاں پر اس وقت آلڈی وینس قابس ہے مرکری زائچے کے دسویں ہاؤس میں جس وقت چودہ اکٹوبر کو یہ آئے گا یہ کام کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا پوزیشن کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا ان لوگوں کی قسمت ان کا ساتھ دیتی بھی نظر آئے گی اگر یہ اگزیم دینا چاہ رہے ہیں یا شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں پریشان ہیں تو اولاد کے معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آئے گی خاص طور پر روزگار کے حوالے سے مرکری کے زائچے کے دسویں ہاؤس میں آنا اس وقت بہت زیادہ بینیفرٹ ثابت ہوگا مرکری جو ہے وہ زائچے کے دسویں ہاؤس سے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس اور زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو بھی بہتر نظر سے دیکھے گا جس کی وجہ سے ان لوگوں کے مالی معاملات میں بھی بہتری آئے گی ملازم اور ملازمت کے حوالے سے بھی بہتری آتی بھی نظر آئے گی البتہ زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں فلمون ہے اپنے ریلیشن کے معاملات میں آپ کو جذبات پر قابو رکھنا ہوگا آپ لوگ اگر ٹرانسپورٹ کے میکمے میں ہیں یا ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں تو اتیاد بٹنی ہوگی آپ کے زائچے کے الیونت ہاؤس کے اندر اس ویک کے اندر وینس نے اٹھارہ اکٹوبر کو آنا ہے وینس کی زائچے کے الیونت ہاؤس میں آنا آپ لوگوں کے لئے امید و خواہشات پوری ہوتی بھی نظر آئیں گی اور سہر و تفریق کے حوالے سے بھی یہ وقت بہت زیادہ بہتر رہے گا البتہ آپ کے زائچے کے فورت ہاؤس میں اس ویک کے اندر شرف کمر ہونا ہے جب بھی شرف کمر آپ کے زائچے کے فورت ہاؤس میں ہوتا ہے تو آپ کو گھرے لو معاملات میں بہتری لے کے آتا ہے گھر کے حوالے سے اگر کوئی ٹینچن ہو تو ٹینچن دور ہوتی بھی نظر آتی ہے انیس فبری سے لے کے بیس مارچ تک جن کی ڈیٹو برث ہے ان کا زارڈک سائن پائیسیز ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برث نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ پائیسیز تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ دال اور چے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج ہوتا ہے میں یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں پائیسیز والوں کی ساٹھ ستی چلوئی ہے جس کی وجہ سے جو بائے برث بیٹ پائیسیز ہوں گے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوں گے لیکن آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں جب بھی سیٹرن آپ کے ذائچے کے ٹولف ہاؤس یا فس ہاؤس یا سیکنڈ ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو زیادہ میند کرنی پڑتی ہے لیکن میند کرنے کے بعد آپ کو ریزلٹ ضرور ملے گا اگر آپ سنسیر طریقے سے کام کر رہے ہیں بار بار کام کر رہے ہیں اور کام ہو نہیں پا رہا تو آپ کام کو کرتے رہیں کام کو ختم مت کریں انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں جو بھی آپ نے کام کیا ہوگا وہ آپ کو بہتر ریزلٹ ضرور ملے گا آپ کے ذائچے میں جو سٹار کی پوزیشن ہے وہ اب میں بتانے جا رہا ہوں اس لیے کہ سیٹرن اور نیپچن ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی سارسٹ ہی چل رہی ہے لیکن ذائچے کے نائنت ہاؤس میں اس وقت وینس ہے وینس تو بہت اچھی جگہ ہے اور یہیں پر مرکری چودہ اکٹوبر کو آپ کے ذائچے کے نائنت ہاؤس میں آ رہا ہے مرکری جس وقت ذائچے کے نائنت ہاؤس میں چودہ اکٹوبر کو آئے گا تو یہ آپ کو غیر یقینی صورتحال سے باہر نکالے گیا کاموں میں بہتری لے کے آئے گا قسمت آپ کی ساتھ دینا شروع ہو جائے گی اپراد کے معاملات ہوں یا قانونی معاملات ہوں یا آپ لوگوں کے ٹریبل کی حوالے سے اعلیٰ تلیم کی حوالے سے معاملات ہوں آپ کے بہتری آتی بھی نظر آئے گی وہ پائسیز جو ایجوکیشن کے حوالے سے پریشان ہیں کوئی اسی طرح کا ایکزیم دینا چاہتے ہیں ان کو ایکزیم دینا چاہیے اس لیے کہ مرکری جو ہے نائنت ہاؤس سے جب زائیچے کے فائیو ہاؤس کو ایک بہتر نظر سے دیکھے گا تو یہ آپ لوگوں کو ایکزیم میں کامیابی بھی آپ حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو نمبر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے وہ نمبر انشاءاللہ تعالی آپ چیف کرتے ہوئے نظر آئیں گے میں یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں جو وینس ہے اس نے بھی آپ کے زائیچے کے دسویں ہاؤس میں اٹھارہ اکٹوبر کو آنا ہے وینس کی بھی جو چینجنگ ہے وہ آپ لوگوں کے نئے کام کے حوالے سے پوزیشن کے حوالے سے بہتر ثابت ہوگی اور مالی حوالے سے بھی بہتر ثابت ہوگی اور ویسے بھی فل مون آپ کے زائیچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہونا ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے جہاں مالی معاملات میں بہتری لکھا آئے گا وہاں پر آپ مالی معاملات میں لیندین کے معاملات میں جذباتی بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اس ویگ کے اندر آپ لوگوں کو اپنے خانے پینے کے معاملات میں اتیاد برتنی ہوگی خاص طور پر اگر آپ بلڈ پیشر کے مریض ہیں یا اگر آپ کی باڈی میں کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے تو آپ کو خانے پینے کے معاملات میں بہت زیادہ اتیاد برتنی ہوگی اس لیے کہ مون جو ہے وہ آپ کے زائیچے کے سیکنڈ ہاؤس میں جس وقت ہوگا وہ زائیچے کے ایڈ ہاؤس میں شمس کے ساتھ مقابل نظر کرے گا مطلب کہ فل منز زائیچے کے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہونا ہے لیکن اس ویگ کے اندر جو شرف کمر ہے وہ زائیچے کے تھرڈ ہاؤس میں ہوگا زائیچے کے تھرڈ ہاؤس میں جس وقت شرف کمر ہوگا تو آپ لوگوں کے ریلیشن کے معاملات میں جہاں بہتری لے کے آئے گا وہیں پر آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی معاملے میں اگر آپ فسے میں ہیں یا بہت زیادہ پریشان تو وہ پریشانی دور بھی ہوتی بھی نظر آئے گی اور کسی نہ کسی رشتے دار کی وجہ سے آپ کے معاملات بھی سولف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس ویگ کے اندر ایک اور بیتر ڈیویلپمنٹ ہونے جا رہی ہے اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا چروا ہے اور صلاح نہیں ہو سکی تو صلاح بھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ کے پرانے دوست بھی اس ویگ کے اندر آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے جو آپ کے سکول فرنڈ ہوں گے یا آپ جن کو کوئی سات آٹھ سال سے ملے نہیں ہوں گے وہ لوگ آپ کی زندگی کے اندر اس ویگ کے اندر آتے ہوئے نظر آئیں گے ان لوگوں سے آپ کا رابطہ بہال ہوتا وہ نظر آئے گا البتہ اگر آپ بہت زیادہ پریشان آنا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنا پدائشی زائشہ بنوائیں اور اس کے بعد جو بھی ریمیڈی بنتی ہے وہ کر کے دیکھیں امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند دائی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سکسائی پینا نہ نہ بھولیے گا اللہ حافظ